اسلام علیکم my youtube family welcome to my channel welcome to another video آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا ایک شاپنگ ہال شیئر کروں گی جی ہاں شاپنگ کا ایکسپیئنس شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں آج جو ہوں وہ چیز ویلیو اسلام آباد میں جو ہے وہاں پر میں نے وزٹ کیا بہت زیادہ میں نے اس کے بارے میں youtube کی ویڈیوز پہ دیکھ رکھا تھا سن رکھا تھا اور ایک دو دفعہ پہلے بھی میں یہاں وزٹ کر چکی ہوں اور میرا ایکسپیئنس بہت اچھا رہا یہاں شاپنگ کا بچوں کے کپڑوں کے حوالے سے اس سے بہتر جگہ تو اور کوئی ہوئی نہیں سکتی تو میں نے یہی سوچا کہ اب کیونکہ سمر سیزن بھی ہے اور آگے بہت لمبا چلنے والا ہے تو سمر سیزن کے لحاظ سے یہاں پہ بہت ہی اچھی ورائیٹی جو ہے وہ سٹاف بھی بہت اچھا ہوتا ہے ان کا اور بہت ہی ریزنیبل پرائزز میں جی ہاں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ہے ریزنیبل پرائزز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے تو جتنے بھی کپڑے ہوں وہ کم ہیں تو اگر آپ کو بہت ہی اچھی ورائیٹی بہت ہی ریزنیبل پرائزز میں مل جائے تو پھر آپ کو اس کے علاوہ اور کیا چاہی ہوگا تو سب سے پہلے تو جیسے ہی ہم مال میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی بیٹی کو خوش کیا اس کو ایک کار کی جو ہے وہ رائیٹ کروائے دی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے یہاں پہ انٹر ہو کے تو وزٹ یہاں کا سٹارٹ کیا اور یہ میں آپ کو جس طرح سے دکھا رہی ہوں یہاں پہ کچھ بہت ہی زیادہ جوتوں کی وہ بہت ہی اچھی ورائیٹی تھی لیکن مجھے اپنی بیٹی کے سائز کا کوئی جوتہ وہاں پہ نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ چلیں جسٹ ویڈیو میں آپ کو میں دکھا دوں اور اس کے بعد یہاں پہ منس سیکشن کی طرف آئے آئیشہ کے ڈیڈی کو جو ہے وہ اپنے لئے سلپرز لینے تھے لیکن ان کو بھی یہ سب سلپرز بلکل بھی پسند نہ آئے اور اس کے بعد آگئے ہم یہاں واشز کی طرف تو یہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کا فیوریٹ کریکٹر جو ہے وہ دورا ڈال تو وہ واش لے کر دی اس کی تو ویسے کوشش تھی کہ تمام کلرز ہی لے لیے جائیں تو بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے کابو کرنا اور پھر یہاں پہ جس دن ہم نے وزٹ کیا تھا بہت زیادہ رش بھی تھا کچھ رمضان کی آمد آمد تھی عید کی وجہ سے بھی اور کچھ ویسے بھی سمر سیزن کی اتنی اچھی ورائیٹی ہوگی جہاں پہ تو رش تو آلریڈی ہو گا ہی اور تھا ابھی پیک ٹائم رش کا یعنی کہ شام کا ٹائم کیونکہ دن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ دھوپ کی وجہ سے اور ویسے بھی گھر کی مصروفیت کی وجہ سے کم ہی نکلتے ہیں تو شام میں ہمیں بھی بلکل شام میں ہی ٹائم ملا تو اس لیے رش آن دا پیک تھا لیکن پھر بھی شاپنگ ہماری بہت اچھے سے ہو گئی تو یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی یہاں پہ پینز سکیچرز اور اس کے علاوہ یہ بینگلز کی جیولری کی بہت اچھی ورائیٹی ہے میرے سے جتنا تھوڑا بہت کور ہو سکا میں نے یہاں پہ آپل کے لیے ویڈیو شوٹ کی اور بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے ویسے اتنی بڑی جگہ کو کور اپ کرنے کے لیے تو کسی دن فرصت کے ساتھ میں یہاں جاؤں گی اور پھر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ ویڈ پرائزز جو ہے وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ابھی بس جتنا مجھ سے کور ہو سکا جتنا تھوڑا بہت میں نے جو ہے وہ کیپچر کی کچھ کلپس تو یہ دیکھیں کتنی اچھی جیولری جو ہے وہ یہاں پہ آویلیبل ہے آپ اپنے اید کے ڈریسز کے ساتھ جو ہیں وہ بہت ہی آسانی سے جو ہیں وہ میچنگ کی جیولری یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہو گئی ہماری جو شاپنگ تھی وہ کمپلیٹ اور چیز ویلیو سے ہم یہاں سے ایکزٹ کا یہ راستہ ہے اور دیکھیں کتنی پیارا جو ہے وہ فلارز اور پلانٹس کے ساتھ اس کو دیکوریٹ کیا ہوا ہے اور بہت ہی پیارا ایکزٹ کا بھی جو ہے وہ راستہ یہاں پہ بنا ہوا تھا اور یہ جو پلیس ہے نا یہ پانی والا یہ جو ایریا ہے یہ تو میری بیٹی آئیشہ کا بہت ہی فیوریٹ جو ہے وہ ایریا میں نے اس کو کہا کہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ اتنے کوئی چکر ہم نے لگائی نا چیز ویلیو کے مطلب آپ سوچیں کہ اتنی وہ بڑا مال تھا اتنی وہ بڑی پلیس اور ہم نے وہاں کے کوئی دس سے بارہ چکر ایک کونے سے دوسرے کونے لگائے کبھی کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ پوچھنے پہ پتا چلے کہ وہ دوسرے کورنر پہ ہے پھر وہاں سے واپس پھر فرسٹ کورنر پہ ہمیں آنا پڑے کسی نہ کسی چیز کے لیے اور کچھ آئیشہ نے جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے گھوما آگے رکھا ہوا تھا لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آئیشہ کے بغیر شاپنگ کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا جب تک میں اس کو ساتھ نہ لے جاؤں میری تو جیسے شاپنگ کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے اور اس وزٹ میں بھی میں پہلے اس کو میں نے آئیت کو جو ہے وہ اس کی نانو کے گھر چھوڑا تھا اور آئیشہ کو بھی میرا پورا پلان یہی تھا کہ اس کو نانو کے پاس چھوڑ کے ہم اپنا بہت ہی آسانی سے اور ریلیکس ہو کے شاپنگ کریں گے پر دل نہیں مانا اس کو گھر چھوڑنے کے لیے اس کو ہمیں ساتھ لے کر جاؤں تب ہی میری شاپنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہاں آئے تھے اس عبداللہ ہوم کے نام سے یہ ایک بہت ہی بڑا سارا اور بہت پیارا سا جو ہے وہ پلازا بنا ہوا ہے یہاں پہ جس میں مختلف برینڈ کے شاپنگ مالز ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ آئے تھے آئیشہ کے ریلی جو ہیں وہ آٹفٹرز کی ایک فیکٹری آؤٹلٹ ہے ان کے ایک فرینڈ نے ان کو یہ اس آؤٹلٹ کے بارے میں بتایا تھا تو یہ یہاں پہ اپنی کچھ شرٹس دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ چلو اب آئے ہوئے اور یہ چیز ویلیو سے پانچ سے دس منٹ کے فاصلے پہ ہے تو جب اتنا دور پہنچ گئے تو پھر سوچا کہ چلو اب اس جگہ کا بھی ویزٹ کر کے دیکھ لیا جائے لیکن ہمیں تو یہاں جا کے بہت ہی ڈسپوائنڈمنٹ ہوئی تھی کیونکہ فیکٹری آؤٹلٹ پہ جس طرح سے یہاں پہ کچھ 50 اور 70% آف کا وہ سارا چل تو رہا تھا ڈسکاؤنٹ بٹ یہاں پہ جو جتنی بھی یہ جو ان کے ڈریسز اور جو کچھ بھی یہاں پہ تھا بہت ہی مطلب کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مطلب پانچ سے دس سال پرانی چیزیں ہوں گی سمجھ لیں آپ بلکل ہی جو فارق قسم کا جو میں کہوں گی کہ ہوتا ہے نا مال بچاؤ جتنا بھی وہ ان کا سب اس فیکٹری آؤٹلٹ پہ تھا چاند ایک چیزیں تھی لیکن ان کے اتنے لائٹ کلرز تھے اور اتنی کوئی ان کی ڈل قسم کی حالت تھی نا کنڈیشن بہت ہی خراب سی تھی بس تو کچھ اتنا خاص پسند نہیں آیا جس ایک یا دو شرٹس ہی پسند آئی بس وہ لی اور بس ٹائم ہی ویسٹ کیا یہاں پہ تو تو میرا تو یہاں کا جو ہے وہ ایکسپیئنس بہت ہی برا تھا اور میں آپ لوگوں کو بلکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ لوگ یہاں آئیں اور یہاں پہ یہ گرین کلر کی شرٹ جو ہے وہ گرین اور وائٹ چیک میں یہ دیکھیں آئیشہ کو یہ تو گرین کلر ویسے ہی اس کا فیورٹ ایک پرپل ہو ایک پنک ہو ایک گرین ہو اور ایک بلو ہو بس یہ کلرز جو ہے نا یہ آئیشہ کی تو جیسے جان ہے ان میں اور اس نے بڑا فورس کیا اور بڑی جان لگائی کہ اس کے ریڈی یہ لے لیں ان کے ریڈی کو بلکل بھی یہ جو کلر ہے وہ یہاں یہ شرٹ بلکل بھی پسند نہیں کیونکہ چیک آپ کو پتہ جنٹس کے تو ویسے بھی بس دو سے تین ہی چیک والے ڈیزائن پہ ہتم ہوتی ہیں تو چیک والے ڈیزائن سے اور اس پیٹرن سے تو اتنا کوئی دل بھر چکا تھا نا کہ اس دفعہ تو پکہ سوچ لیا تھا کہ چیک پیٹرن میں تو کوئی بھی شرٹ نہیں لینی نا تو بس تھوڑی دیر کے لیے آئیشہ یہاں سوفے پہ بیٹھ گئی اس کو بڑا مزے کے لگ رہا تھا وہاں بیٹھنا تو میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت یہاں پہ شوٹ کر لیا اور اور اس کے بعد آئیشہ کی پیٹھ سے مستیاں شروع ہو گئی کیونکہ لائٹ لائٹ سا وہاں پہ میوزک جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور آئیشہ جو ہے وہ بڑے ہی مزے سے جو ہے وہ انجوائی کر رہی تھی وہاں پہ یہ یہاں پہ کچھ بوائز کیڈز کی جو ہے وہ کلیکشن تھی کچھ شرٹ تھیں جو کہ کچھ بیٹر کنڈیشن میں تھیں ادر وائز تو بلکل ہی جو ہے نا وہ بس خستہ حال تھا یہاں پہ ساری کلیکشن مجھے تو بلکل بھی کچھ بھی پسند نہیں آیا میں نے سوچا تھا کہ اگر کلیکشن میں مجھے آئیشہ کے لیے کچھ پسند آیا کچھ اچھا لگا تو میں لوں گی ایون کہ اگر وائز سیکشن میں سے بھی کوئی ٹی شرٹ مجھے اچھی لگ جاتی تو میں نے لے لینی تھی یہ ایک فروک جو ہے یہ مجھے کچھ حد تک اچھا لگ رہا تھا اس کا کلر مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا سمر کے لحاظ سے بہت ہی کول کول سا تھنڈا تھنڈا سا فریش سی فیلنگ آتی اس کو دیکھ کے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ بس آئیشہ کا عطو جناب بس وہ کہتے نا کہ ایک زد پہ آ جانا کہ نہیں لینا تو یہ نہیں لینا کتنی بار میں نے اٹھا کے وہاں سے چھٹکے اسے باسکٹ میں اپنی ڈالا بٹ اس نے پھر نکال کے جو انسا ہے وہ واپس وہاں پہ رکھ دیا کہ یہ نہیں لینا مجھے نہیں پسند اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ سمر کے لحاظ سے یہ ایک دو جمپ سوٹس تھے گرلز کے جو کی بہت ہی پیارے سے یہ فرنٹ والا جو ہے یہ پیچ اور اورنج سا یہ تو بلکل سمر کے لحاظ سے بہت ہی فریش سا کلر تھا اور یہ مجھے بہت پسند آیا بٹ افسوس کہ یہ مجھے آئیشہ کے سائز میں نہیں مل سکا اس کے بعد یہ کچھ لیڈیز جو ہے وہ سیکشن میں میں آئی تو یہاں پہ یہ کچھ نیون شیڈ میں اور کچھ لائٹ چٹون میں جو ہیں وہ کچھ ٹراؤزرز تھے بٹ مجھے ان میں سے کوئی بھی کلر پسند نہیں آیا اور یہ تھا بھی سارا ویسے ونٹر کا سٹف موسٹلی انہوں نے بھی تک ونٹر کے سٹف رکھا ہوا تھا ویسے اور یہ کچھ لیڈیز سیکشن سائٹ پہ سمال اور ایکسٹر سمال سائز کے کچھ ورائٹی تھی تھوڑی بہت تو بس ہم یہاں سے ایک تو شرٹس لے کر ہی جو ہے وہ نکل آئے اس کے بعد لگ رہی تھی ہمیں بہت ہی بھوک اور گھر میں ماما نے بھی کھانا بنا کر رکھا ہوا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو کچھ لائٹ سا کھا لیا جائے کیونکہ آئیشہ کو تو خیر بہت ہی بھوک لگی تھی اس صبح سے ناشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی جس دن اس کو زبردستی ناشتے پر اٹھا دیا جائے نا کہ اٹھو بیٹا ہمارے سار پاپا کچھ ناشتہ ملکے کرتے ہیں تو بس اس دن اٹھ تو جائے گی وہ سائٹ میں میں لیکن اس سے کھایا پیا کچھ نہیں جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نیند پھوری کر کے نہ اٹھے تو یہاں پہ اب وہ بچی بچاری شاپنگ کر کر کے اور بھاگ دور کر کر کے مستیاں کر کے اتنی پہ تھک چکی تھی اور نہ ڈھالو چکی تھی نہ کہ آپ اس کی کنڈیشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں سکت اس کے بالوں کی کیا کنڈیشن اور اس کے چہرے کی کیا کنڈیشن تھی تو پھر بس ہم لوگوں نے جو ہے وہ فرائز مگوائی اس کے لیے اس کی all time favorite اور ساتھ میں ہم نے اپنے لیے دو چکن برگرز لے لیے لائٹ سے کہ بس گھر جا کے جو ہے وہ کھانا بھی کھانا ہے تو ابھی بس کچھ لائٹ سا لے لیا چاہے کہ چلو تھوڑی سی انرجی لیول جو ہے وہ اپنا بہال ہو جائے تو یہاں پہ آئیشہ نے جو ہے وہ اپنی بہت ہی مزے سے بیٹھ کے جو ہے وہ چپس کو انجوائے کیا اور اس طرح سے ہمارا یہ دن بہت ہی اچھا گیا تو میں چیز value جو ہے وہ آپ لوگوں کو suggest کروں گی اور recommend کروں گی بچوں کی shopping کے لحاظ سے بہت best ہے اس کے علاوہ جو ladies dresses ہیں وہاں پہ two piece وہ بھی بہت اچھے ہیں اور Outfitters Factory Outlet کے لیے میری طرف سے totally totally no ہے تو بتائیے کہ آپ لوگ مجھے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جو ہے وہ آج کی کیسی لگی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ یہ کیسی ہیں نائس اس کا نام کیا ہے اوپی ٹی پی کیا ہے اوپی ٹی پی